بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکا نابدو و ایاکا نستائین السلام علیکم و رحمت اللہ میں امید کرتا ہوں تمام اہل پاکستان خیر و آفیہ سے ہوگا انشاءاللہ میں زفر اقبال ہوں بہرین سے ہوں اور پاکستان کے ساتھ بہت لگاؤ ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ بڑا لگاؤ ہے مجھے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے بہترین مستقبل کے لیے اپنے بہترین لیڈر کو چنیں اپنے لیڈر کو چنیں اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کیجئے اور میں چاہتا ہوں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا لیڈر آپ کے لیے بہتر ہے جو لیڈر آپ کی وجہ سے آج جھیل میں ہے آج ہماری وجہ سے وہ جھیل سے باہر ہونا چاہیے اور یہ صرف اسی وقت پوسیبل ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اپنا ووٹ عمران خان کو دیجئے اس نے عمران خان نے اپنی زندگی کے بہترین جو آنے والا جو اس کا جو وقت تھا وہ آپ کو دیا ہے جو اس کی رٹائٹ زندگی خوشحال زندگی وہ گزار سکتا تھا وہ زندگی آپ کو دیا ہے یہ کبھی بھی نہ بھولئے گا اپنے ضمیر کو جھنجوڑئے اپنے ضمیر کو جگائیے گا یہ جو لوگ پانچ ہزار دس ہزار میں اپنا ووٹ بیچ رہے ہیں وہ پانچ سال کے لیے اپنی نظریں اوپر نہیں کر کے دیکھ سکتے نہ بول سکتے ہیں دیکھئے ایک پاکستانی خوددار پاکستانی ہونے کے ناتے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے کس لیڈر نے آپ کو کیا بہترین نظام یا پلان دیا ہے یا سہولتیں دی ہیں ساڑھے تین سال کی گورنمنٹ کے اندر عمران خان نے میکسیمم اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی اپنے لوگوں کے لیے ہیلتھ کارڈ دیا اپنے لوگوں کے لیے دس لاکھ کا ہیلتھ کارڈ دیا جو غریب امیر جو بھی بندہ بیمار استخرلا یعنی کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہو جائے اس کی صحت کے ساتھ تو وہ کسی بھی ہسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے تو یہ بہت بڑا احسان ہے عمران خان کا ہم پر کہ اس نے اس ان حالات کے اندر بھی پاکستان کو ایک دس لاکھ کا کارڈ دیا ہر فیملی کو تاکہ آپ کسی کے محتاج نہ رہیں آپ کسی عزیزو اکارب دو سے پیسے نہ مانگیں کہ مجھے ہسپٹل جانا ہے اس کے علاوہ اس نے خوشحالی کے لیے کار خانے فیکٹریوں کے جو بزنس من جو لوگ ہیں ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ان کو سپورٹ کرنے کی ان کو میکسیمم سپورٹ کیا ہے اور ایڈوکیشن کے لحاظ سے ایک نساب تمام غریب اور امیر کے لیے ایک نساب جو ہے نا وہ اس کا آرڈر کیا اس کا احتمام کیا تاکہ کوئی غریب کا بچہ اور امیر کے بچے میں فرق نہ ہو کہ یہ الگ سے اپنا سلیبس پڑھ رہے ہیں اور ہم غریب الگ سے تاکہ پاکستان کا ایک ہی اجنڈا ہے تمام قوم ایک جھنڈے کے تلے برابر ہو اس کے علاوہ یونیورسٹی کولیجز کا جو ہے نا وہ ارینجمنٹس کر رہے ہیں اور کیا ہے انہوں نے ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیم بن رہے ہیں ڈیم کے جو ہے نا وہ پروجیکٹس لگائے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امران خان کو اپنی قوم سے اپنے لوگوں سے محبت ہے تو آپ لوگ ایک ووٹ امران خان کو نہیں دے سکتے جو آپ کے مستقبل کے لیے کام کر رہا ہے جو آپ کی بہتری کے لیے جیل میں ہیں اور اتنے اپنی زندگی کے ستائیس سال آپ کو دیئے ہیں اور آپ پانچ سال کے بعد ایک ووٹ بھی پانچ ہزار دس ہزار میں بیچ رہے ہیں آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آنے والے بچوں کے لیے سوچئے امران خان اپنے قوم و ملک کے بچوں کے لیے سوچتا ہے اس نے ہمارے لیے اپنی جان کو مشکل میں ڈالا ہے ادروائز وہ اپنی زندگی بڑی آرام سے اسائش سے گزار سکتا تھا آج اگر وہ جیل میں ہیں تو ہم لوگوں کی وجہ سے ہیں ہمارے بچوں کے لیے ہمارے بانے والے بچوں کے لیے ہیں تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ان تمام خوددار لوگوں کو چاہیے کہ اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور امران خان کے جو بھی نومینیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ووٹ کریں تاکہ امران خان آج جی سکے اور کلین سویپ کر سکے اور آپ کے لیے ایک بہترین نظام لاسکے آپ کو پتا ہے کہ عدل و انصاف کا نظام نہیں ہے پاکستان کی پولیس ڈپارٹمنٹ پولیس آپ کی رکھوالی نہیں کر سکتی تو جب ایک بندے کو آپ کلین سویپ سے جتوائیں گے ٹو تھرڈ مجوریٹی سے جتوائیں گے تو وہ اپنے فیصلے اپنے ایجنڈے خود قانون بنانے کے قابل ہوگا جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگا انشاءاللہ ہماری پاک آرمی کے جو جوان ہیں ان کو سلیوٹ ہے لیکن کچھ لوگ جو غددار ہیں جو پاکستان سے اوٹو چکے ہیں آلریڈی ریٹائیڈ ہو کر وہ پاکستان کے غددار ہیں اپنے غدداروں کو پہچانی ہیں دیکھئے عمران خان نے سب سے پہلے مسلمانوں کا علم بلند کیا یونائٹڈ نیشن میں ہر بندہ جانتا ہے وہ بندہ پڑا لکھا بندہ یا جو سچا مسلمانوں سے پتا ہے کہ عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں ہمارے لیے ہمارے مسلمانوں کے لیے ہمارے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز اٹھائی اور ان کافروں کے گھر میں جا کے ان کو وارننگز دیگا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ہمارے دل دکھتے ہیں یہ بند کیجئے اور ابھی اسی اپنا کانفرنس اور اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے کافی سارے ملکوں میں اس پہ قانون بن گیا ہے کہ اگر کوئی ایسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے کوئی سکیچز یا سپیچز کرے گا تو ان کو دو سال کی سزا دی جائے گی تو آپ دیکھی ایزا مسلم سوچئے کہ امران خان نے آپ کی لیے کیا کیا ہے پھر آجائے پاکستان میں پاکستان میں بہترین نظام لانا چاہتا ہے جس میں ہر فرد برابر ہو اور جتنے بھی بزنس میں لوگ ہیں ان سے ٹیکس وصول کر کے آپ کی فلاہ و بہبود پہ لگاتا رہا ہے اور لگاتا رہے ہیں اور سب سے بڑا جو پاکستان کا احساسہ باہر میں اوورسیز پاکستانی ہیں ماشاءاللہ ان کو ووٹ کا حق دیا تھا اور یہ پی ڈی ایم نے ہمارے حق کو ختم کر دیا انشاءاللہ آپ آج امران خان کو ون کروائیے اور انشاءاللہ تمام اوورسیز کو پاکستان کا ووٹ کا حق دوبارہ ملے گا انشاءاللہ کیونکہ ہم ووٹ کریں گے تو ایک کروڑ تقریباً نوے لاک پچانوے لاک اوورسیز پاکستانی ہیں اس میں سے کم از کم پچاس ساٹھ ستر اسی لاک تو ووٹ امران خان کا آلڈی ہے جتنے بھی ایکسپیٹریٹ ہیں دلو جان سے امران خان کو پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اسی لئے اپنا ذرہ مبادلہ پاکستان بیشتے رہے ہیں اور کرونا کے دوران پاکستان کو استحقام مضبوط کیا ہر مہینے اربوں ڈالر جو ہے نا وہ پاکستان کو مسلسل بھیجے امران خان کی ریکوست کے اوپر اور سارے ملکوں میں معیشت تباہ ہو چکی تھی الحمدللہ پاکستان was going up پاکستان لیڈ کر رہا تھا growth rate six percent پہ تھا کسی چیز کی کوئی مسئلہ کو پریشانی نہیں تھی امران خان نے اس دوران بھی پاکستان کو ما شاء اللہ ایک اچھے طریقے سے نکالا کرونا کے دوران ہر اس غریب فیملی کو بارہ ہزار روپے دیئے تاکہ وہ اپنا راشن خرید سکے کرونا کے دوران جو lockdowns تھے وہ smart lockdowns لگائے کہ جہاں پہ affected areas ہیں affected cities ہیں انہی کو بند کیا گیا آپ دیکھیں کتنی بڑی planning اس نے کی ہمارے لوگوں کے لیے تاکہ ہمارے لوگ اپنے روزگار کے لیے چلتے رہیں اگر ہمارے لوگ روزگار کے لیے نہیں جائیں گے تو وہ مر جائیں گے بھوکے مر جائیں گے تو کتنی اچھی planning ہے آپ تمام لوگوں سے خوددار لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا ووٹ عمران خان کو دیں جلدی نکلیے جو لوگ ابھی تک گھروں سے نہیں نکلے وہ جلدی نکلیے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں عمران خان کو ووٹ کریں ان تمام candidate کو ووٹ کریں جلدی سے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ایک اچھا لیڈر دیں گے اور عمران خان کی انشاءاللہ فتح ہوگی اور شام کو اس کا جشن منائیں گے انشاءاللہ اور پاکستان کی عوام عمران خان کو جل سے نکالے گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد تمام پاکستانی آپ تمام لوگوں سے پھر سے گزارش ہے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجئے اپنے ضمیر کو جنجھوڑیے آپ نے ضمیر کو ملامت کیجئے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں یا نہیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ